بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو میرے چینل کو کنز وزماری کا امید ہے کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش عباد رکھیں آمین سو مامین تو ویورس آج ہم بہت ایک کرسپی بنانے والے ہیں آلو کے پراتھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسمیں برساتھ ہیں سامن بادو کے اس موسم میں اس قسم کے پکوان کھانے کو بے ہر دل چاہتا ہے اور یہ آلو کے پراتھے کرسپی کیسے بنیں گے اس کے اندر فلیور کیسے ڈویلوب ہوگا انشاءاللہ ساری ہی باتیں آپ سے شیئر ہونے والی ہیں اس لئے ویڈیو کو آپ نے آہر تک واش کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے آلو کے پراتھے بنانے کے لیے آلو لے لیے ایک کلو آلو میں ہاف ٹیسپون کے قریب نمک ڈال کے پانی ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد اس کو چھیل کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے فریش میں رکھ دیا تھا اس کا سارا پانی اوپیرویٹ ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے شامل کرنے والے ہیں ایک ٹیبر سپون بھر کے شامل کر دیں گے کٹی ویلال میرچ ہاف ٹیسپون کے قریب سورپ میرچ پاوڈر شامل کر دیں گے 1 بائی 4 ٹیسپون حلدی پاوڈر شامل کر دیں گے ایک ٹیسپون شامل کر دیں گے نمک ہاف ٹیسپون شامل کر دیں گے کٹی ویلال میرچ پاوڈر اور یہاں پہ تقریباً 1 بائی 4 ٹیسپون کے قریب شامل کر دیں گے گرم سالہ پاوڈر ایک ٹیسپون کسوری میسی شامل کر دیں گے بہت اچھے فلیور کے لیے اور اس کے اندر کھٹاس پیدا کرنے کے لیے ایک ٹیبر سپون بھر کے شامل کر دیں گے آم چور پاوڈر ہاف ٹیسپون شامل کر دیں گے یہ میں نے ثابت لیا ہے اسی طرح میں نے کرش کیا ہوا کچھ دنیا لینا ہے آپ نے اس کے اندر پاوڈر بلکل بھی یوز نہیں کرنا اس طرح پرش کر کے آپ نے کچھ دنیا کو بھی شامل کرنا ہے اور زیرا تو ثابت ہی لیجئے گا بہت اچھا فلیور آئے گا ایک ٹیسپون شامل کر دیں گے لیسنز رگ کا پیسٹ اور ایک چھوٹے سا اس کی پیاز ہے جس کو میں نے باری کٹ کر لیے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور مٹھی بھٹ کے شامل کر دیں گے ہرا دنیا اور اس کے بعد ہری مرچے ہیں باری کٹی ہوئی چار تھے پانچ ہدد باری کٹی ہوئی ہری مرچے اس کے اندر شامل کر دیں گے آپ اپنے ٹیسپ کے کوڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے آم چھوٹ پارو کا استعمال کیا ہے اس کے جگہ پہ آپ چاہیں تو لیمو کارات بھی لے سکتے ہیں یا آپ چار پنسالہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان دیروں میں سے جو چیز آویلیبل ہے آپ نے ضروری استعمال کرنی ہے جسے کیا ہوگا کہ اس مٹیریل کا فریور بہت ہی اچھا ڈیویلپ ہوگا تو یہ بہت سپائسی سا مدیدار سا مٹیریل تیار ہو چکا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریش میں رکھتے ہیں یہاں پہ میرے پاس گھرارٹ کا آٹا گوندہ وہاں پڑا ہوا تھا اس لیے میں اس کو نہیں گوند رہی ہوں اگر آپ کے پاس آٹا نہیں ہے تو آپ فریش گوند کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریش میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے نہ بہت زیادہ پتلا گوندیے گا اور نہ ہی بہت زیادہ اپنے ہاں ڈاٹا لینا ہے بس اسنا کا آپ نے نورمل قسم کی دو بنا کے فریش میں رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کا ایک پیڑا بنا لینا ہے تو پراتھے کے لیے پیڑا کیسے بیلنا ہے بہت ہی سیمپل اور آسان سا طریقہ آپ سے شیئر کر دی ہوں یہاں پہ ہم نے پیڑا لیا جیسے ہم آم روٹی کے لیے کناروں کو پتلا کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو بیل دینا ہے پتلی روٹی کی صورت میں اس کو بیل دیں گے جہاں پہ آپ کو ڈرسٹ لگانا محسوس ہو آٹے کی تو آپ لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی پتلی سی میں نے روٹی بیل لیا اس کے اوپر آپ لگا دیجئے کوکم آئلیاں لگا دیجئے گھی ان دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کی گھر میں استعمال کی جاتی ہے آپ اس کو یوز کر لیجئے گا اچھے طریقے سے ساری روٹی کے اوپر ہم نے گھیئی یا اویل کو پھیلا دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح اس کی تکون شے بنا دینا ہے بس دو دفعہ اس کو فولڈ کریں گے اور فولڈنگ کرنے کے بعد اس کی جو سپیس حالی بچے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گھیئی یا اویل سپریڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے رول کر لیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھیں میں نے اس کو سارا رول کر لیا ہے اس طرح کیا ہوگا کہ اس کی بہت زیادہ لیئرز بنیں گی اور اس طرح یہ پراتھے کا پیڑا بنانا بہت زیادہ سمپل اور آسان سا طریقہ ہے اس کو اوپر سے ہم پریس کرتے جائیں گے اور اس طرح ایک پیڑے کی شیف دے دیں گے یہ دیکھیں اس طرح کہ میں نے بہت سے پراتھے بنا لیے ہیں جتنا مجھے آلو کے پراتھے بنانے ہیں اس طرح سے میں نے یہاں پہ سارے پیڑے بنا کے رکھ لیے ہیں سوری دیکھیں اس کو ریسٹ پہ رکھتے ہیں اور دوسری جانے جو ہم نے مٹیرل رکھا تھا وہ بھی اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے پراتھے بنانے کی تیاری شروع کرتے ہیں یہاں پہ جو میں نے پیڑے بنائے تھے اس میں سے ایک پیڑا میں نے لے لیا ہے اس کی کناروں کو اچھے طریقے سے پھیلا دیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے ایک ہم نے سپون بھر کے لے لیا ہے آلو کا مٹیریل آلو کا مٹیریل آپ زیادہ ہی جوز کیجے گا بہت ہی اچھا پیور آئے گا اور دوسرا یہ کہ جب آپ آہر میں اس کی پیزنٹیشن دیکھیں گے تو آلو پوری ہی روٹی میں بہت اچھے طریقے سے پھیل جکا ہوگا تو کھانے کا لطف کئی ہونا بھڑ جائے گا اس لئے آپ نے مٹیریل تھوڑا زیادہ ہی لینا ہے اس کی کناروں کو اچھے طریقے سے ملا دیں گے کناروں کو ملانے کے بعد اس کو دوبارہ سے پیرے کی شیپ دے دیتے ہیں سمپلی یہ بہت آسانی سے پیرے کی شیپ پہ دوبارہ سے آ جائے گا اور دوبارہ سے اس کو ہم نے روٹی کی شیپ پہ بیل لینا ہے سوڑا سا ہم میدہ یا آٹا ڈسٹ کر لیتے ہیں چونکہ یہ میرے پاس گندوں کا ہی آٹا موجود ہے اور گندوں کے ہی آٹے کو میں نے گندہ ہوئے تو یہاں پہ میدے کا اسمار میں نہیں کر رہی ہوں اور اگر آپ میدے کی پراتھے بنانا چاہتے ہیں تو اس ٹیم پروسیس کے ساپ آپ میدے کا پراتھا بھی تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح کا بنایا ہے پراتھا بہت زیادہ کرسپی بنے گا بہت زیادہ لیئرز رہیں گی اس پراتھے میں اور یہ دیکھیں مٹیریل کتنے اچھے تریقے سے پوری روٹی کے پر پھیل چکا ہے آپ نے روٹی کو اتنا بیلنا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے آٹا اور اس کے اندر سے مٹیریل دکھنا شروع ہو جائے بس اس وقت تک ہم نے اس کو بیلنا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے تریقے سے آلو کی ساری سٹفنگ ہم نے بہت اچھے سے پھیلا دیئے تو دوسری جانب ہم نے تواہ گرم اپلائی کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے گھیئیاں اویل نہیں لگانا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ یہ پراتھا کچھا رہ جائے گا گھیئیاں اویل لگانے سے فورن سے ہی کلر آ جاتا ہے اور روٹی کے اوپر کلر تو آ جائے گا لیکن یہ اندر سے کچھی رہ جائے گی اس لئے آپ نے اس بات کا حیار رکھنا ہے کہ دونوں طرف سے روٹی کو اچھے تریقے سے پکا لیں اس کے بعد ہم نے دونوں چارپ گھیئیاں اویل کو پلائی کرنا ہے اور اس کو اولٹ کلٹ کرتے ہوئے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کرسپی ہو جانے تک اچھے تھی گولڈنگ کلر میں آ جانے تک فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں مزیدار سا بہت ہی کرسپی قسم کا ہمارا آلو کا پراتھا تیار ہو چکا ہے کوشش تو یہی کیجئے کہ گرمہ گرم پراتھے کو آپ سرب کیجئے اس کو لکھئے گا نہیں ورنہ پرسینہ سا آ جاتا ہے پراتھا نرم ہو چاہے گا تو اس کو میں نے گرمہ گرمی سرب کرنا ہے اس لئے پہلے ایک پراتھا آپ کو بنا کر فوراں سے اس کی اندر ہی کنڈیشن اور اسی کرسپی نس آپ کو چکروا دوں گی یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی مزیدار لزیز قسم کا فلیور فول آلو کا پراتھا تیار ہو چکا ہے بچوں کی نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں تھی پہن سکے جو بلکل سی ہے تو یہ دیکھیں مزیدار سا کرسپی پراتھا ہے جو تیار ہو چکا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہم نے اس کو بنا لیا ہے بیگنرز یعنی کے جو نئی نئی کوکنگ کر رہے ہیں وہ بھی آسانی سے اس پراتھے کو بنا سکتے ہیں اندر سے اس کی لک چک کیجے گرما گرم پراتھا ہے ہاتھوں سے نہیں ٹوٹ رہا تھا تو میں نے فوکس مال کر لیا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کی سارا مٹی ریال لکھا پھیل چکا ہے ہر ہر روٹی کے کنارے پر حصے پر اور کھانے میں یہ اتنا کرسپی بنا ہے کہ انشاءاللہ جب اس طریقے سے آپ بنا کر کھائیں گے تو کھانے والا کھاتا ہی رہ جائے گا تاریفوں کے پول بن جائیں گے بچوں کے لیے بنائیے گھر میں آ جانے والے مہمانوں کو آپ اس ناشتہ سے محضوظ کر سکتے ہیں گھر کے افراد کے لیے بنائیے انشاءاللہ جو بھی کھائے گا کھاتا ہی رہ جائے گا آپ کے تاریف ضرور کرے گا اور ریسپی ضرور پوچھے گا اور بس یہ دو ہی پراتھے بچے ہیں جس میں سے ایک میرا ہے اور ایک میرے بیٹے کا ہے تو اس کو بھی فرافر سے میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دوں تاکہ یہ تھنڈا نہ ہو جائے تو فرافر سے اس کو بھی دیکھئے دیکھیں کتنے اچھے سے اس کی لک آ رہی ہے کتنا مزے کا اور ریسپی تیار ہوا ہے اس کو آپ کھائیے رائزہ کے ساتھ کیچپ کے ساتھ انجوائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اس کے ساتھ ہی وزی جادت دیجئے پی رازی رومگ انشاءاللہ اپنا بہت سا یاد رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ